بسم اللہ الرحمن الرحیم سابجیکٹ ایڈ نومکس معاشیات کلاس تھرڈ ایر سٹوڈنٹس آج ہم نے کنزیومر بیہیوئر یعنی رویہ سارف میں اگلا ٹاپک پڑھنا ہے سارف کے توازن پر آمدنی اور قیمتوں کے تبدیل ہونے یا استبدال کی صورت میں کیا اثر ہوگا سارف کا توازن ہم نے خطے ادم ترجی کے تحت جب پڑھا پیچھے تو اس میں ہم نے دیکھا توازن کا نکتہ کس جگہ پر ہوتا ہے جہاں سارف کی خطے قیمت کی جو لائن ہے وہ اور اس کا خطے ادم ترجی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹینجنٹ ہوتے ہیں یعنی انڈیفرنس کرو اور بجٹ لائن جہاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹینجنٹ ہوتے ہیں وہ سارف کا توازن ہوتا ہے ایک لیبریم ہوتا ہے کنزیومر کا اس پر ہم پہلا ایفیکٹ دیکھتے ہیں آمدنی کا اثر آمدنی کا اثر انکم ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر سارف کی آمدنی بڑھتی جائے جیسے کہ آپ سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں سارف کی آمدنی جب انکریز ہوگی تو سارف کی قوتیں خرید بڑھ جائے گی وہ ایکس اور وائے دونوں اشیاء کو زیادہ مقدار میں خریدنے کے قابل ہوگا اور اس کی جو خطے قیمت ہے وہ آگے چلیا جائے گا یا جو بجٹ لائن ہے سارف کی وہ آگے شفٹ ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو اس ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے پہلی اس کی بجٹ لائن ہے اے بی وہ انکم کے بڑھنے سے وہ شفٹ ہو کے اوپر چلی گئی سی ڈی مزید انکم میں اضافہ ہوا تو مزید وہ اوپر چلی گئی ای ایف اور مزید انکم میں اضافہ ہوا تو وہ مزید اوپر چلی گئی جی ایچ اور اسی طرح سے اگر آمد نہیں بڑھتی جائے گی تو بجٹ لائن آگے سے آگے شفٹ ہوتی جائے گی چونکہ ایک جگہ پر خطے ادم ترجی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں جتنا اوریجن کے قریب جو خطے ادم ترجی ہے وہ کم تسکین کی لیول کو شو کر رہا ہے اور جیسے جیسے وہ آگے جائے گا وہ تسکین کا میار بڑھتا جائے گا تو سارف کی جب اگلی بجٹ لائن ہوگی وہ وہاں اگلی جگہ پر موجود انڈیفرنس کرف کے ساتھ ٹچ کرے گی ٹینجنٹ ہو جائے گی اور سارف کا توازن وہاں پر چلا جائے گا جیسے اس ڈائیگرام میں پہلا جو نکتہ ہے پہلی دفعہ سارف کی جو بجٹ لائن اے بی ہے اور انڈیفرنس کرف اس کا پہلا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایکلیبریم ہے نکتہ آئی پر جہاں وہ ایکس ون کونٹیٹی اور وائے ون کونٹیٹی لے رہا ہے پھر وہ جب اس کی انکم بڑھی تو اب وہ زیادہ مقدار خرید سکتا ہے ایکس اور وائے دونوں کی اور وہ اگلے انڈیفرنس کرف سیکنڈ انڈیفرنس کرف پہ چلا جائے گا اور اس کی جو کونٹیٹی ہے ایکس کی وہ ایکس ٹو ہے اور وائے کی کونٹیٹی وائے ٹو ہے اور اسی طرح سے آگے سے آگے ہوتا جائے گا سارف کا اس طرح سے ایک بجٹ لائن کے انڈیفرنس کرف سے اگلی بجٹ لائن کے اوپر جانا ایک بجٹ لائن کے نکتہ توازن سے اگلے بجٹ لائن کے نکتہ توازن پر جانا آمدنی کا اثر کہلاتا ہے اگر اس طریقے سے سارف کے مختلف توازن کے نکتوں کو ہم آپس میں ملا دیں تو یہ ڈاٹڈ لائن آپ کو جو او سے جاتی ہوئی نظر آرہی ہے 45 کے انگل پہ ای سی سی یہ ہے انکم کنزمشن کرف یعنی آمدنی کا یہ خطے آمدنی ہے جو کہ آمدنی کے بڑھنے سے بتا رہا ہے کہ سارف کا جو خرچ کا پیٹرن ہے وہ کیا ہوگا سامنے آگے آپ کو ٹاپک نظر آرہا ہے آمدنی کا سرفی خط آئی سی سی انکم کنزمشن کرف آئی سی سی کیا ہے دو اشیاء کے خرچ پر آمدنی کے بڑھنے کا کیا اثر ہوتا ہے اگر آپ سمپلی اس کو ڈیفائن کریں کہ جب سارف کی آمدنی بڑھتی ہے تو دو اشیاء کی خریداری پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ آئی سی سی خط اس کو شو کرتا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ آمدنی کا اثر مصبت ہو سکتا ہے آمدنی کا اثر منفی ہو سکتا ہے اگر دونوں اشیاء نارمل ہیں نارمل سے مراد ہے کوئی شیہ ہمارے لیے سوپیریئر یا انفیریئر نہیں ہے بڑیا یا گھٹیا نہیں ہے بلکہ دونوں نارمل اشیاء ہیں تو ایسی صورت میں آئی سی سی خط اس شکل کا ہوگا اوریجن سے جائے گا بلکل سیدھا پوزیٹیبلی 45 کے انگل پہ چلا جائے گا ایکس شیہ بھی نارمل ہے وائی شیہ بھی نارمل ہے اگر سارف کے لیے ایک شیہ بڑیا ہے اور ایک شیہ گھٹیا ہے تو ایسی صورت میں منفی اثر ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی سارف کی آمدنی بڑھتی ہے تو وہ بڑیا شیہ کی خریداری بڑھاتا ہے اور گھٹیا شیہ کی خریداری کم کر دیتا ہے یہاں پر گھٹیا شیہ کا وہ ٹپیکل میننگ نہیں ہے جو معام زندگی میں بولتے ہیں گھٹیا شیہ سے مراد ہے وہ کم پرائیس والی شیہ جو کہ کم آمدنی کے وقت سارف خرید رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی آمدنی بڑھتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی اچھی چیز استعمال کرے جیسے اگر کم آمدنی پر وہ دال اور سبزی استعمال کر رہا تھا تو آمدنی بڑھنے کے ساتھ اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنی خوراک میں گوشت کو شامل کر لے تو وہ اس کے مقابلے میں سبزی دال کے مقابلے میں بڑیا شیہ ہوگی جو بڑیا شیہ ہوگی اس کے ICC کا جھکاؤ اس کی طرف کو ہوگا یعنی سارف کی آمدنی یہاں پر بھی اگلی اگلی بجٹ لائن پر اور توازن کا نکتہ آگیا گے شیفٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا شیفٹ ہونے کا پیٹرن تھوڑا سا چینج ہے رائٹ سائیڈ پر جھکا ہوا بن رہا ہے کہ بڑیا شیہ کی مقدار وہ زیادہ تیزی سے بڑھا رہا ہے اور گھٹیا شیہ کی کوانٹرٹی کو تھوڑا پہلے سے کم کرتا جا رہا ہے اگر ہم بڑیا شیہ کو X ایکسس پہ اور گھٹیا شیہ کو Y ایکسس پہ رکھیں گے تو ICC خط اس شکل کا بنے گا X ایکسس کی طرف کو جھکا ہوا ہوگا اور اگر ہم اس کا اُلٹ کر لیں کہ Y ایکسس پہ جو شیہ ہم نے شو کیا وہ بڑیا شیہ ہے اور X ایکسس پہ جو شیہ ہے وہ گھٹیا شیہ ہے تو اب ہمارا جو ICC کرو ہوگا income consumption کرو وہ Y ایکسس کی طرف کو جھکا ہوا ہوگا صرف کنزیومر کا پیٹرن ایکسپنڈیچر کا چینج ہے باقی اس میں انکریز ویسے ہی ہوگا کہ اگلے اگلے انڈیفرنس کرو پہ اس نے جانا ہے آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ تینوں ICC کرو کو اگر ہی کٹھے ایک ہی ڈائیگرام میں بتائیں تو 45 کے انگل پہ جب بلکل سینٹر میں straight line جا رہی ہے یہ ایسی صورت میں جب دونوں اشیا normal ہیں اور جو X ایکسس کی طرف جھکی ہوئی ہے یہ شو کر رہی ہے کہ X شیہ بڑھیا ہے اور جو Y ایکسس کی طرف جھکی ہوئی ہے یہ شو کر رہی ہے کہ Y شیہ جو ہے یہ بڑھیا شیہ ہے اور دوسری شیہ گھٹیا شیہ ہے تو سٹوڈنٹس اس کو آپ نے اس طریقے سے تیار کر لینا ہے گھٹیا شیہ کی صورت میں آمدنی کا اثر آپ دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے کہ گھٹیا جو بڑھیا شیہ ہوگی اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے اور گھٹیا شیہ کی صورت میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ سارف جیسے ہی اگلے لیول پہ گیا ہے اس نے X کی قوانٹیٹی کو کم کر دیا اور اگلے لیول پہ گیا ہے تو X کی قوانٹیٹی کو اور کم کر دیا اس کا مطلب ہے کہ X شیہ سارف کی گھٹیا شیہ ہے تو اگر ہم اس کو ظاہر کرنا چاہیں کہ سارف کا جو آمدنی کا خط ہے اس کے لیے سٹوڈنٹس ایک اور نام بھی استعمال ہوتا ہے پیپر میں اگر شورٹ کوسٹن آ جاتا ہے انجل کرو کے نام سے آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ آئی سی سی کرو جو ہے یہ اصل میں سارف کا خطے انجل ہے what is انجل کرو انجل کرو شو کرتا ہے کہ جیسے جیسے سارف کی آمدنی بڑھتی ہے اس کی پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہے وہ X اور Y دونوں کی زیادہ مقدار پہلے سے خرید سکتا ہے اور اس کا پوزیٹیف سلوپ ہوتا ہے with the increase in price the سارف the consumer is able to consume more quantity of both commodities اور وہ پوزیٹیف سلوپ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سامنے یہاں تک ہمارا یہ پہلا ٹوپک ہے اس کو آپ پریپیئر کر لیں اس کے بعد یہ ہم نے اسرے آمدنی ڈسکس کیا ہے اگلا ہمارا ٹوپک ہوگا اسرے قیمت